موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الی امید دین اما بعد ناظرین اکرام سابقہ درس میں آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلا ثم من کن فیه وجدا حلاوة الایمان این یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرع لا یحبه الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار اس حدیث کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھی اور اس حدیث کے پہلے حصے کی آپ کے سامنے وضاحت کی گئی تھی اس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین چیزیں جس انسان کے اندر موجود ہوں تو انسان کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس ملتی ہے ان تین چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے این یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما کی ایک مومن بندے کے نزدیک اللہ اس کے رسول ان کے ما سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کس طرح سے اندادہ کریں گے کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت زیادہ ہے اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا ان دونوں کے علاوہ جو اور دیگر چیزیں ہیں ان کی محبت زیادہ ہے اس کا اندادہ ہم کس طرح سے کریں گے تو میں نے بتایا کہ اس کا اندادہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں محبتوں کا باہم ٹکراو ہو جائے ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت کے تقاضے ہیں اور ایک طرف اولاد کی والدین کی بیوی بچوں کی اور دیگر دوست و احباب کی دوسروں کی محبت کے تقاضے ہیں ایسے موقع سے انسان کس کی محبت کو مقدم کرتا ہے ایسے موقع سے انسان کی محبت کا امتحان ہوا کرتا ہے لہذا انسان کی والدین کا تقاضہ کچھ ہو رہے ان کا مطالبہ کچھ ہو رہے وہ کسی اور کام کے لئے کہہ رہے ہیں والدین کہہ رہے ہیں کہ آپ کفر بربر قرار رہے ہیں اسلام قبول نہ کیجئے یہ اسلام کے جو فلا فلا عامال ہیں یہ عامال نہ کیجئے فلا کام نہ کیجئے یا فلا وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسے عامال کرنے کا حکم دے والدین ایسے موقع سے ایک طرف والد کی محبت ہے ان کا حکم ہے اس کو بجا لائیں اور ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہم اس کو بجا لائیں ایسے موقع سے انسان کی محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ کس سے زیادہ محبت ہے اللہ اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے یا انسان کو اپنے والد سے محبت زیادہ ہے اسی طرح سے انسان کے بیوی ہیں اس کے شوہر ہیں انسان کی بیوی کا مطالبہ کچھ اور اس کے شوہر کا مطالبہ کچھ اور وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کا مطالبہ کچھ اور ہے ان کا کہنا کچھ اور ہے وہ اللہ اور اس کے رسول آپ کو کسی اور شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی آپ کو کسی اور شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں ایسے موقعے سے انسان کی محبت کا امکان ہوتا ہے کہ انسان کو کس سے محبت زیادہ ہے آیا اپنے شوہر یا بیوی سے محبت زیادہ ہے یا اللہ اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے کسی طرح سے انسان کو دیگر اور اپنے دوست و احباب سے محبت ہوتی ہے انسان کو کھیل کوت سے محبت ہوتی ہے کھیل کوت کا تقادہ کچھ اور انسان کی طبیعت چاہ رہی ہے اور کچھ دیر تک کھیلتے رہیں انسان کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ کچھ دیر تک اور ہم یہ کھیل دیکھتے رہیں اور لیکن محبت رسول کا تقادہ کچھ اور محبت الہی کا تقادہ کچھ اور ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کچھ اور کہتی ہے صلاحات کا وقت ہو چکا ہے مہدن نے ادان دے دی ہے گویا کہ کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے ایسے موقعے سے انسان کی محبت کا امتیان ہے کہ آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے یا آپ کو کھیل کود اور فلاں لگو چیدوں سے محبت زیادہ ہے ایسی موقعے سے آپ کی محبت کا امتیان ہوتا ہے اسی طرح سے ہر انسان کو اپنی تجارت سے محبت ہوتی ہے اور تجارت میں زیادہ سے زیادہ منافع ہو کمائی ہماری بڑے آمدنی میں ادافع ہو اس سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے لیکن اس کے بھی اپنے آداب ہوا کرتے ہیں تجارت کی محبت کچھ اور کہتی ہے کہ انسان گرچہ صلاح کا وقت ہو گیا ہے لیکن ہم اپنی تجارت چھوڑ کر کے دکان چھوڑ کے نہ جائیں اگر ہم دکان چھوڑ کے چلے گئے نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے تو نجانے کتنے کشٹ مرائے اور ہمارے دکان سے واپس چلے جائیں اور کتنا سارا ہمارا فائدہ جو مل سکتا تھا ہمیں نہ ملے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت رسول کی محبت کسی اور بات کا دقادہ کرتی ہے ایسے موقع سے ہمارے اور آپ کی محبتوں کا امتحان ہوتا ہے یہ چند مثالیں ہیں ان کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ اپنا اندادہ لگا سکتے ہیں خود اپنا آپ امتحان لے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کس کی محبت زیادہ ہے آیا اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب ہیں یا دنیا کی دیگر چیزیں ہمارے لئے زیادہ محبوب ہیں لہذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ایمان کے اندر حلاوت پیدا ہو ہمارے ایمان میں مٹھاس پیدا ہو جب تک ہمارے یہاں جذبہ نہ پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت ایک طرف جب تک جذبہ نہ پیدا ہو جائے تب تک انسان اپنے ایمان کے اندر مٹھاس کی توقع اور تمنا نہ کرے انسان کے ایمان کے اندر مٹھاس نہیں پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے بعد ساری محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں پر قربان کر دے انسان تو یہ سب سے پہلی چیز ہوئی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر دیرے دیرے اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں مشکل ہوتا ہے جی ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے راستے میں حائل ہوتی ہیں جانے کتنی چیزیں ہیں جو انسان کا دامن پکڑ لیا کرتی ہیں تھام لیا کرتی ہیں روک لیا کرتی ہیں نیک کاموں کے کرنے سے کتنی چیزیں ہیں جو گناہ کے کام میں پکڑ کے انسان کو رکھتی ہیں کہ گناہ کا کام انسان نہ چھوڑ سکے لیکن ایسے موقع سے انسان کو ثابت قدم رکھنا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کے سامنے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز ہو سکتی ہے اسی طرح سے اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقادہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر پوری دنیا کوئی بات کہے کوئی شخص بھی کوئی بات کہے اور اللہ اس کے رسول کوئی اور بات کہہ رہے ہیں دنیا کوئی اور بات کہہ رہی ہے لیکن اللہ اس کے رسول کوئی اور بات کہہ رہے ہیں اگر ایسے موقع سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر کسی دوسرے کی بات کو مقدم کر دیا تو گویا ہمیں اللہ اس کے رسول سے وہ محبت نہیں ہے جو محبت ہمیں اللہ اس کے رسول کے علاوہ دیگر انسانوں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مزید کے اندر اشارت فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں اپنا حکم اور نافیصل تسلیم نہ کر لیں اگر ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے ایسے موقعے سے جب تک یہ نہ دیکھیں کہ اس مسئلے کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جب تک اس بات کو قول فیصل نہ مال لیں اور اس قول کے سامنے جس کا بھی قول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اور آپ کے عمل کے مخالف ہے جب تک اس بات کو ترک نہ کر دیں تب تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے اگر کسی مسئلے کے اندر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے اختلاف ہونا فطری بات ہے اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں کسی شخص کو کسی بات کا علم نہیں ہے لاعلمی کے وجہ سے کوئی اور بات کہتا ہے دوسرے شخص کے بعد اس اسلحے میں علم موجود ہے اپنے علم کی روشنی میں کوئی اور بات کہتا ہے اب اگر اختلاف ہمارے سامنے آگیا تو ایسے موقع سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں اس سلسلے میں قولِ الہی کیا ہے اللہ کا فرمان کیا ہے نبی کا فرمان کیا ہے جب ہمیں اللہ کا فرمان مل جائے جب ہمیں نبی کا فرمان مل جائے اس کے سامنے اپنا سرِ تسلیم خم کر دیں اس کے بعد اس کے سامنے قولِ رسول اور قولِ الہی کے خلاف ہو چاہے وہ کتنا عظیم انسان ہو چاہے اس سے ہم جتنی بھی ہمیں اس شخص سے اس ذات سے ہمیں محبت ہو ہمیں اس کے قول کو ترک کر کے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی انسان کے اندر جس عمل سے پیدا ہوتی ہے دوسرا عمل ہے وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کہ انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو لیکن وہ محبت صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت ہو دینِ اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کسی کی محبت سرے سے ہو ہی نہ یہ منع نہیں کرتا انسان محبتیں رکھیے آپ محبتیں فطری ہوا کرتے ہیں محبت کے اسباب ہوا کرتے ہیں جس کا تذکرہ اس سے پہلے دروس میں آپ کے سامنے ہو چکا ہے تو انسان کے اندر دوسروں کی محبتیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر انسان اپنے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی جو محبت ہو دوسرے انسانوں سے وہ اللہ کی خاطر محبت ہو ہمیں فلا سے محبت ہے اس لئے محبت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے صالحین میں سے ہے ہمیں اس سے محبت ہے کسی طرح سے ہمیں کسی شخص سے محبت ہے کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو نیک باتوں کی دعوت دیتا ہے معروف کو حکم دیتا ہے لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے لہذا ہمیں ایسے انسان سے محبت ہے تو انسان کسی شخص سے محبت کرے اس لئے محبت کر رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے نیکیوں کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو اس کی محبت اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اس سے محبت ہوتی ہے تو اگر ہمیں اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو پیدا کرنا ہے تو اپنی دنیا میں تمام لوگوں سے محبتوں کو محبت الہی سے مربوط کرنا پڑے گا ہمیں کیا ہمیں اگر دوسروں سے محبت کرنی ہے اس لئے کرنا ہے کہ اللہ کی خاطر ہمیں محبت کرنا ہے اب اگر ہم یہ اندادہ کرنا چاہیں ہم فیصلہ کرنا چاہیں کہ ہماری جو فلان سے محبت ہے وہ محبت کیوں ہے اللہ کی خاطر ہے یا اللہ کی خاطر نہیں ہے تو اس کا اندادہ ہمیں کس طرح سے ہوگا اس کا بھی ایک پیمانہ ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے لہذا اس کا ایک پیمانہ یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقت الحب فی اللہ الحب فی اللہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کی حقیقت یہ ہے اس کی علامت اور اس کی پہچان یہ ہے اللہ یزید بالبری ولا ینقص بالجفا ہمیں کسی سے محبت ہے اگر اس کی طرف سے ہمارے اوپر احسانات ہو رہے ہیں تو اس کے احسانات کے وrique سے ہماری محبتیں بڑھ جائیں اور اگر اس کے احسانات میں کچھ کمی ہو جائے تو ہماری محبتوں میں کمی ہو جائے اگر یہ چیز ہے تو گیا کہ ہماری جو اس سے محبت تھی وہ دنیاوی مفادات کے لئے تھی ہماری اس سے محبت اللہ کے لئے نہیں تھی کیونکہ اگر ہماری محبت اس سے اللہ کی خاطر ہوتی تو پھر چاہے اس کی طرف سے ہمیں کچھ ملے دنیا ملے نہ ملے ہدایہ ملے نہ ملے تحفے ملے نہ ملے چاہے ہمارا خیال دنیا کے اندر کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو ہماری محبت کے اندر کمی نہیں آئے گی تو جب ہماری محبت کسی سے اللہ کی خاطر ہوگی تو ان ساری چیزوں سے نہ تو اس میں ادافہ نہ ان ساری چیزوں کے وجہ سے اس کے اندر کمی پیدا ہوگی اور یہ انسان کو یہ محبت اللہ کی خاطر ان لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے جو دنیا کے اندر موجود ہیں ان لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے جو دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں دنیا سے جا چکے ہیں لیکن اس لیے محبت ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی اہم خدمتیں انجام دی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے محنتیں کی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں جن کے محنتوں کی بدولت اسلام ہم تک پہنچا ہے جن کے محنتوں کی بدولت اسلام کی صحیح تعلیمات ہم اور آپ تک پہنچی ہیں اس لیے ہم اور آپ کو ان سے محبت ہے تو یہ محبت موجود لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے اسلاف سے بھی اپنی محبت ہو سکتی ہے صحاب اکرام سے محبت ہو سکتی ہے تابعین عدام سے محبت ہو سکتی ہے صحاب اکرام کے جن کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر پھیلا اور ہمیں یہ ایمان کی اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہمیں ان سے محبت ہو تو جہاں ہمیں کچھ لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت ہو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے اندر محبت کے جذبات ایسے لوگوں کے لئے ہوں اگر کسی انسان کے ہاں اس کے برعکس بلکل ہو جائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ایسے لوگوں سے انسان کو بجائے محبت کے ایسے لوگوں سے انسان کو اداوت اگر ہو جائے دشمنی ہو جائے ان کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرنا شروع کر دے انسان پھر ایسے انسان کا کیا مقام ہوگا ایسے انسان کے ایمان کی کیا حالت ہوگی اس کا ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انت ماء من احببتہ کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ کو محبت ہوگی صحابہ اکرام میں سن کر کے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں چونکہ فلاں سے محبت ہے فلاں سے محبت ہے فلاں سے محبت ہے لہذا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا تو انسان کو صالحین سے اللہ کے نیک بندوں سے اللہ والوں سے اللہ کے دین کا کام کرنے والوں سے انسان کو محبت ہونی چاہیے تو اگر ہمیں اپنے اندر ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس پیدا کرنا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ایسے لوگوں سے ہم محبت کریں اور محبت ہماری ان سے دنیاوی مقاصد کے لئے نہ ہو دنیاوی مفادات کے لئے نہ ہو بلکہ ہماری محبت صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے خاطر ہو ایسا نہ ہو کہ جب اس کی طرف سے ہمارے اوپر احسانات ہوں بہت محبت کا ادھار ان سے ہم کریں لیکن جب ان کے طرف سے یہ احسانات بند ہو جائیں کسی وجہ سے انسان پہلے اس کے پاس مال و دولت موجود تھا وہ انسان دیا کر سا تھا اب اس کے پاس موجود نہیں آپ کو نہیں دے سکتا اب آپ کی محبتیں اس سے ختم ہو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو گیا کہ ہماری اور آپ کی محبت پھر اللہ کی خاطر نہیں بلکہ دنیاوی مفادات کے لئے تھی تو ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت کے لئے جو دوسری صفت انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی وہ یہ ہے اَن يُحِبَّ الْمَرْعَ اس کے بعد تیسری صفت جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی وہ یہ ہے وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي الْنَّارِ انسان کو کفر میں لوٹ کر جانے سے اتنی ہی زیادہ نفرت ہو جتنی نفرت انسان کو آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انسان کو ایمان کی مٹھاس چاہیے اور اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اس کے لئے تیسری صفت اپنے اندر پیدا کرنے ہوگی کہ انسان کے اندر کفر سے شدید نفرت ہونی چاہیے جو کفریہ عامال ہوا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کفر سے نکل کر کے اور اسلام میں آئے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر یہ احسان کیا ہے کہ آپ شروع ہی سے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے جو کفر سے بیزار تھا اس میں کفر نہیں پائے جاتا ہے تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایمان کی دولت سے نمازہ ہے کفر سے آپ کو محفوظ رکھا ہے یا کفر سے نکال کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایمان میں داخل کیا ہے تب اس کے بعد اس کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اس ایمان کی دولت کی حفاظت کرے ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسے حالات آئیں ایسی مشقتیں آئیں ایسی پریشانی آئیں دنیاوی مفادات کے لیے کیا دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے انسان یہ سوچنا نہ شروع کر دے کس سے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ کفر کے اندر چلے جائیں کفر میں داخل ہو جائیں کیونکہ کفر میں داخل ہونے کی وجہ سے ہمیں فلاں فلاں آسانیہ ہمارے لئے پیدا ہو جائیں گی فلاں فلاں مراعات ہمیں حاصل ہو جائیں گی جو اس وقت پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں وہ پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی تو انسان کے اندر قطعی طور پر یہ جذبات نہیں آنے چاہیے بلکہ انسان کو اگر اللہ سبانہ و تعالی نے ایمان کی دولت سے نمازہ ہے کفر سے محفوظ رکھا ہے تو اس کفر سے انسان کو شدید نفرت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے کتنی نفرت انسان کو کفر سے ہونی چاہیے کہ جس طرح سے انسان کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے انسان آگ میں ڈالے جالیں کو پسند نہیں کرتا ہے ایک منٹ بھی انسان اپنے آپ کو آگ کے اندر رکھ نہیں سکتا ہے اپنے آپ کو کیا انسان اپنی انگلے بھی اگر اسے کہا جائے کہ ایک منٹ تک آگ کے اندر رکھے رہے انسان نہیں رکھ سکتا ہے تو انسان تصور کرے کہ آگ میں ڈالا جانا انسان کو جتنا ناپسند ہوتا ہے مکروہ ہوتا ہے انسان کفر کو اسی طرح سے ناپسند کرے جیسے اس کے لئے کفر میں جانا آگ میں جانا ہے ایمان کی وجہ سے مشکلات آ سکتی ہیں پریشانیاں آ سکتی ہیں بڑی بڑی پریشانیاں آ سکتی ہیں بہت ساری مراعات سے آسانیوں سے ہم ہو سکتا ہے محروم بھی ہو جائیں لیکن جتنی بھی پریشانی ہو آگ میں ڈالے جانے اور وہ بھی آگ جو آگ آخرت کی آگ جہنم کی آگ جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے اور وہ چند لمحوں کی آگ نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آگ وہ آگ نہیں کہ اس میں ڈالنے کے بعد جل کر کے انسان ختم ہو گیا مر گیا احساس ختم ہو گیا وہ آگ جس کے اندر انسان کو کبھی مرنا نہیں تو انسان اگر اپنے سامنے رکھے کہ انسان کفر میں جانے سے کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو انسان ناپسند کرتا ہے جب احساس انسان کے اندر رہے گا تو وہ اس احساس کے بعد انسان اسلام کے ایمان کے راستے میں آنے والی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان ساری پریشانیوں کو انسان خندہ پیشانی کے ساتھ گوارہ کر لے گا اور انسان ان کو جھیل لے گا یہ سوچ کر کے دنیاوی پریشانیاں ہیں وقتی پریشانیاں ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ ختم ہونے والی ہیں لیکن ان کے ذریعے سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی جو پریشانی ہے اور جو دائمی عذاب ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے طفیل میں اسے محفوظ رکھے گا لہذا ایمان کے اپنے اندر اگر ہمیں حلاوت پیدا کرنا ہے تو اس کے لئے چاہئے کہ انسان اپنے اندر کفر سے شدید نفرت رکھے کفر میں جانے سے شدید نفرت انسان اپنے اندر رکھے تو اس حدیث کا جو خلاصہ ہوا وہ یہ کہ ایمان کے بھی مراتب ہوا کرتے ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کیا ایمان تو ہوتا ہے لیکن ایمان اور ایمانی عامال کے اندر انہیں حلاوت اور مٹھاس بھی ملے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایمانی عامال کے کرنے میں ہمیں لطف آئے اور ہمیں خوشی محسوس ہو اور ہم اپنے دل کے ساتھ یہ عامال کریں تو انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرے کہ جن چیزوں کو حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہذا ایمان کی مٹھاس اور اس کی حلاوت یہ ان تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے آخری درجے کی محبت ہونی چاہیے انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے آخری درجے کی محبت ہونی چاہیے اتنی محبت اللہ اس کے رسول سے انسان کو جتنی محبت انسان کو دنیا میں کسی سے نہیں اور کسی چیز سے بھی نہیں تو ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے شدید اور آخری درجے کی محبت اور دوسرے یہ کہ انسان کو دوسروں سے اگر بھی محبت ہو تو وہ محبت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس لیے محبت ان سے ہے کیونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا نیکیوں کی طرف بلانے والا اس کے دریئے سے اس سے مل کر کے اس کے ساتھ رہ کر کے ہماری زندگی ایک اصلاح ہوتی ہے ہماری زندگی صحیح راستے پر چلتی ہے ہم منکرات اور فوائش سے دور رہتے ہیں ہم نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمیں کسی انسان سے محبت ہے اور چی طرح سے تیسری بات یہ کہ انسان کو کفر سے اور کفر یا عامال سے شدید نفرت ہونی چاہیے اتنی نفرت انسان کو ہونی چاہیے جتنی نفرت انسان کو آگ سے ہوا کرتے ہیں لہذا انسان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی شدید محبت اور کفر سے شدید نفرت ہونی چاہیے کسی دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہو اور کسی دل کے اندر کفر سے محبت بھی ہو یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں انسان کو یا تو اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی یا انسان کو کفر سے محبت ہوگی اگر انسان کو اپنے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی پیدا کرنا ہے تو انسان اللہ اس کے رسول سے آخری درجے کی محبت پیدا کرے اور انسان اپنے دل کے اندر کفر سے شدید درجے کی نفرت انسان کو ہونا چاہیے اس طرح کے وسائل لوگ اختیار کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کچھ لوگ کہتے ہیں جن باتوں کی وجہ سے کفر کے تہیں لوگوں کے ہاں نرم جذبات پیدا ہوتے ہیں اسلام آپ کو صرف اس وجہ سے کہ کوئی انسان کفر کے راستے پر پڑا ہوا ہے اس سے نفرت کی تعلیم تو نہیں لیکن کفر یا عامال سے کفر سے کفر میں داخل ہونے سے اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ انسان کو کفر یا عامال سے شدید نفرت انسان کے اندر پائی جائے لہذا کفر سے ایک مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے کفر یا عامال سے ایک مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں لیکن کفر سے انسان سمجھوتا کرے ایسا قطع نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور سے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کے راستے پر ہیں میں یا ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت آپ لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیاوی مقاصد کی وجہ سے اتحاد و اتفاق کے نام پر اور دیگر ناموں سے کہ ایک مسلمان غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دے لہذا ایک مسلمان اور کفر اور شرد اور کفری عامال کفر سے محبت یہ دونوں چیزیں کبھی بھی کٹھا نہیں ہو سکتی ہیں اب اسی پر آج کے درس کو مکمل کیا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد آنے والے حدیث کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے مزید گفتگو کی جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا فرمائے اور سی طرح سے ہمیں اللہ کے خاطر دوسروں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے کفر سے کفریہ عامال سے ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نفرت پیدا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ